بھائی جن اگر آپ کو سکس مرلہ کا کارنر کا گھر ریکوائیڈ ہے ایک پرائیم لوکیشن پہ تو آج کی ویڈیو آپ نے مسنے گھر نہیں ابھی میں اس کے فرس پو پہ موجود ہوں اس طرف یہ اس کا کچن ہے اور بہتی خوبصورت فور بیڈرومز اس گھر میں آپ کو دیئے گئے ہیں جلدی سے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں اسلام علیکم اوریل پروپرٹی سے احمد ولید آپ سے مخاطب ہوں اور آج آپ کے لیے ایک کارنر کا ڈیگر کی اچھے مرلہ کا ایک بہتی خوبصورت ریزائنر گھر لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو فور بیڈروم اکام اوڈیشن دی گئی ہے اور بہتی خوبصورت اس گھر کا انٹیئر ہے سو اسی ویڈیو میں آپ کو اس گھر کا میں کمپلیٹ ٹور دوں گا سو ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اوریل پروپرٹیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے خوبصورت گھر ہم آپ کو دکھاتے رہیں سو کارنر کا گھر ہونے کی وجہ سے آپ کو سائیڈ ایلیویشن بھی بہتی خوبصورت ملتی ہے اور سائیڈ ایلیویشن پہ ونڈوز ہیں سو اچھی لائٹ آپ کے گھر میں انٹر ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ یہ گرین بیل دیکھ سکتے ہیں اور دونوں طرف آپ کو یہ روڈ ملتے ہیں کافی کھلا روڈ ہے گھر کی فرنٹ پہ بھی سائیڈ پہ بھی اور بہت ہی خوبصورت اس گھر کا انٹیئر ہے سو ابھی آپ کو جلدی سے گھر کے اندر لے کے جاؤں گا اور اندر سے کمپلیٹ ٹور دوں گا سو بات کریں اس گھر کی آسکنگ پرائیس کی دو کروڑ اسی لاکھ روپیہ ایک نیگوشیبل پرائیس ہے اس چھے مللہ فور بیڈ روما کاموڈیشن کے گھر کی اور پرائیس نیگوشیبل ہے فور دی سیرس بائر اینی ٹائم آپ اس گھر کو وزٹ کر سکتے ہیں سو جلدی سے ابھی گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور اندر سے آپ کو اس گھر کا خوبصورت اور کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں سو انٹر ہوتے ہیں اس گھر کے اندر یہ سامنے بانڈری وال کے سامنے گرین بیلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی مین انٹرس ہے اور اس کے اوپر ہی آپ کا یہ ٹائرس ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایلیویشن پہ اکسٹیریر کے اوپر آپ کو یہاں پہ گرافی ورک ملتا ہے لائٹ کا اچھا استعمال کیا گیا ہے وارم لائٹ آپ کو ملتی ہے فرنٹ ایلیویشن پہ بھی سائیڈ ایلیویشن پہ بھی اور یہاں پہ یہ ایک گرین لان ہے یہ گرین بیلڈ آپ کو باہر ملتا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ کون نے کہتا گری کا گھر ہے تو یہاں پہ یہ فرنٹ پہ بھی اور سائیڈ پہ بھی آپ کو یہ گرین لینڈ دی گئی ہے بہت بہترین پراپر منٹین اور یہ آپ کی سائیڈ پہ یہ ونڈوز دی گئی ہیں اچھی لائٹ آپ کے گھر میں آتی ہے یہ ونڈوز آپ دیکھیں اور یہاں پہ یہ گھر کی بیک انٹرس ہے کورنر ہونے کی وجہ سے آپ کو گھر کی بیک پہ بھی انٹرس دی گئی ہے سو آپ یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں اور پروپر آپ اس گھر کو ڈبل یونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ سائیڈ الیویشن آپ دیکھ لیں بھوٹی خوبصورت یہ سکس ونڈوز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اوپر اس کے مہمٹی ہے اور لائٹ کیک اچھا سورس ہے کلیر گلاس یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اور اس طرف یہ کورنر سے آپ کو فرنٹ الیویشن نظر آ رہی ہے اور جلدی سے آپ کو گھر کے اندر لے گئی آتے ہیں اور اندر سے پروپر کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں یہاں پہ یہ اس کے مین گیٹ سے ہم انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے مین گیٹ آپ دیکھیں گری کلر اس کے اوپر کیا گیا ہے سینسی گٹنگ سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور باہر ریمپ ہے ادھر بھی آپ گھاڑی پار کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کارپوچ میں آپ ایک اپنی سردان پار کر سکتے ہیں سامنے اس کی مین انٹرس ہے مین انٹرس کے ساتھ آپ کو دبل یونٹ کے لیے ایک سیپرڈ ڈور دیا گیا ہے یہاں پہ اپنی گھاڑی آپ پار کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کی بائیک آئے گی اس طرف آپ کی گھاڑی آ جائے گی پلانٹ صاحب دیکھیں وال کو بھی پروپر ڈیزائن کیا گیا ہے سیلنگ بڑی پیاری ہے اور جلدی سے ابھی انٹر ہوتے ہیں اس خوبصورت گھر کے اندر یہ دبل یونٹ والے ڈور سے ہم انٹر ہو رہے ہیں وہ اس کی مین انٹرس ہے وہ بلکل سامنے سٹیرز ہیں یہاں سے اگر آپ اس کو بند کرتے ہیں تو آپ اس کو ایسے دبل یونٹ ہیوز کر سکتے ہیں اور سیدھا اوپر والی فیملی یہاں سے سٹیرز سے اوپر جا سکتی ہے آگے یہاں سے بڑھیں تو یہ بھائی جن آپ کی ایک لیونگ سپیس ہے اور کیا خوبصورت ایک چھے ملہ کے گھر میں آپ کو کچن دیا گیا ہے یہ اوپن کچن ہے آپ اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلوز ریکوائیڈ ہے آپ سلائیڈنگ ڈورز لگا سکتے ہیں اس کا کاؤنٹر ٹاپ آپ دیکھیں نیچے آپ کو وڈن سٹرپس ملتی ہیں اور کیا خوبصورت وڈن کیابنٹس ترمیان میں گلاس یوز کیا گیا ہے اوپر ملہ وائٹ شیٹ یوز کی گئی ہے اور یہاں پہ اس طرف یہ آپ کا سٹوف اگزاسٹ ہڈ ہے ساتھ میں آپ کو چھے ملہ کے گھر کے کچن میں ایکسیسریز بھی ملتی ہیں اور نیچے یہاں پہ وڈن ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ سامنے ایک ونڈو بھی دی گئی ہے اور یہ وڈن ٹائل آپ نیچے دیکھیں اور یہ ہے اس کی انٹر سلوپی جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے اور ساتھ ہی آپ کا پاوڈر واسٹروم ختم گھر کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک ونڈی دی گئی ہے جو اوپن ہے اور کیا خوبصورت ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے وال کے اوپر اور ساتھ ہی اس طرف یہ آپ کا ٹی وی لونج ہے بہت ہی پیاری آپ کو یہاں پہ میڈیا وال دی گئی ہے گری اس کے اوپر ڈیک آور کیا گیا ہے بہت ہی الیگنٹ یہاں پہ آپ کی ایلیڈی آ جائے گی اور آگے یہاں سے بڑھیں تو یہ ایک سپریٹر آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہنی کوم سٹائل میں گری اینڈ وائٹ کلر کمبینیشنز یہ ونڈوز آپ دیکھیں جو کہ باہر سائیڈ ایلیویشن پہ اوپن ہوتی ہیں اور یہاں پہ بنے گی آپ کی سٹنگ اور آپ کے بلکل سامنے یہاں پہ یہ ہے بھائی جان آپ کی میڈیا وال سو اچھی سپیس ہے آپ کی سٹنگ کی بھی یہاں پہ اچھی حاصی آپ کی سپیس ہے سیلنگ آپ دیکھیں بڑی پیاری ہے اس طرف بھی اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سو دو بیڈروم آپ کو گراؤنڈ فور پہ دیئے گئے ہیں دو بیڈروم فرسٹ فور پہ ہیں اگر آپ اس کو ڈبل یونٹ کے طور پہ یوز کریں تو دونوں فیملیز دو دو بیڈروم جائے ہیں وہ آپس میں ڈیوائیڈ کر سکتی ہیں یہ دو بیڈروم نیچے ہیں دو اوپر ہیں یہاں پہ ایک ہنگنگ لائٹ ہے سامنے آپ کو اس طرف یہ بیڈروم پہلے وزٹ کرواتے ہیں مناسب سائز کے بیڈرومز ہیں چی مرلانگ جس سائز کی ہوتے ہیں اوپر آپ سیلنگ دیکھیں تو آپ کو وارم لائٹ ہے اس طرح ملتا ہے بھی تری بلیڈ وائٹ فین ایک ونڈو ہے جو کہ گھر کی بیک پہ اوپر ہوتی ہے اور دو بھئی چار کی فلورنگی ٹائل ہے ساتھ میں اس طرف یہ آپ کی وارڈروب ہے گری ٹیکسیر آپ کے اس کی وارڈوں کے فرنٹ اور سائیڈوں پہ ملتا ہے ساتھ ہی اس طرف یہ آپ کا واش روم ہے بلکل سامنے آپ کی وینٹی ہے گری ٹائل یہاں پہ یوز کی گئی ہے یہاں پہ یہ اس کا کموڈ اور ساتھ میں ہے آپ کا یہ شاور ایڈیا یہاں پہ اس طرف یہ آپ کا شاور ہے مناسب سائز کے واش روم ہے جلدی سے وزٹ کریں گے ہم سیکنڈ بیڈروم جو کہ بلکل اس بیڈروم کے سامنے ہے یہاں سے یہ سامنے آپ کا سیکنڈ بیڈروم ہے سیم سائز ہے فلورنگ پہ گری وڈن ٹائل اور سامنے ایک ڈیزائنڈ وال سیلنگ آپ دیکھیں بڑی پیاری وارم لائٹس اس کو انہینس کیا گیا ہے سائیڈ ایلیویشن پہ ایک وینڈو دی گئی ہے اور یہ ہے آپ کی بھائی جان وارڈروب جس میں گری آپ کو ٹیکسٹر ملتا ہے جو کہ بہت ایلیگنٹ ہے یہاں پہ ہے آپ کا واش روم بلکل ساتھ اس کے اٹیش واش روم بلکل سامنے ہے آپ کی وینٹی وینٹی کے ساتھ ایک فلی آٹومیٹر شاور کیبن ویڈ ہینڈ شاور اور یہ ہے آپ کا ایک وال ہینڈ سوری وال ہینڈ نہیں ہے نارمل کموڑ اور یہاں پہ یہ آپ کا فلی آٹومیٹر شاور ہینڈ شاور بھی آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹائل بڑی پیاری ہے باٹم تو ٹوپ یہاں پہ ہی ٹائلی یوز کی گئی ہے ڈبل یونٹ کی انٹرس ہے اگر آپ نے ڈبل یونٹ یوز کرنا ہو تو آپ سٹیرز کو سیپرائٹ کر سکتے ہیں ایک اور آپ کو یہاں پہ پارٹیشن دینی ہوگی اور یہ ہے آپ کی مین انٹرس ایک سولٹ ڈور ہے بہت ہی خوبصورت ڈور یہاں سے جائیں گے ابھی ہم اوپر سٹیرز کے سامنے ایک وینڈو دی گئی ہے یہاں سے یہ گری نائٹ کی سٹپ اس کے ڈیزائن کیے گئے ہیں ساتھنا سٹیل کی اس کی آپ کی ہے یہ گریل سو اوپر جاتے ہوئے آپ کو یہ ایک ہائنگ لائٹ ملتی ہے اور جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں بلکل سامنے دو بیڈروم ہیں اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کا ایک ٹی وی لاؤنج ہے with beautiful media wall یہاں پہ یہ اس کے بودن پینلز درمیان میں مابل شیٹ اس کے اوپر آپ کی آئے گی ایک بڑی سی ایلی ڈی اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ ٹی وی انجوائے کریں گے یہاں پہ ایک سپریٹر ہے جو کہ اگین بہت ہی پیارا ہے سکس مللہ کے گھر میں اگر آپ کو اس طرح کی الیمنٹس مل رہے ہیں تو بھائی آپ سمجھ جائیں کہ اس کا جو بلڈر ہے اس نے محنت کی ہے اور اس کی نیت صاف ہے اس گھر کو بیجنے کے لیے کیونکہ اس نے ڈیزائن کے بھی توجہ دی ہے نہیں تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں صرف سادے سے گھر بنتے ہیں یہ آپ چیک کریں بہت بہترین یہاں پہ اچھی ہاسی سپیس ہے سپیسیس آپ کا یہ ٹی وی لونج ہے اوپر آپ سیلنگ دیکھیں فلور پلین بڑا پیکٹیکل اس گھر کا ساتھ اکاموڈیشن فور بیڈروم ساتھ ہی یہ ہے بھائی آپ کا کچن کچن کے ساتھ ٹیرس کی انٹرس ہے یہ کچن جیک کریں بہت خوبصورت ایک مناسب سائز کا آپ کا کچن چھوٹے مللہ گھر کے لیے ہاں سے ہنگنگ لائٹ آپ دیکھیں سامنے وائٹ کیبنٹس نیچے وڈن کیبنٹس یہاں پہ رہے گا آپ کا یہ ٹیرس کا دروازہ جو کہ اوپر سے بھی لاکھ ہے سیکیورٹی سسٹم بھی لگا ہوا ہے یہ آپ کا ٹیرس ہے اور یہ آپ کی سٹیرز ہیں جو کہ جاتی ہیں اوپر فرسٹ فور پہ یہاں سے میں سوری فرسٹ فور نہیں روفٹاپ پہ جاتی ہیں روفٹاپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سو یہاں سے آگے بنیں ٹی وی لونج کے ساتھ کچن کے سامنے دو آپ کو یہ بیڈروم دیئے گئے ہیں آپ نے سامنے دو بنے ہوئے ہیں یہ آپ سائز سیکھ کریں سپیشیس بیڈرومز ہیں فلورنگ پہ دو بے چار کی آپ کو وائٹ ٹائل دی گئی ہے سیلنگ آپ دیکھیں سامنے آپ کو ایک ویڈو دی گئی ہے جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے بھئی اور یہ آپ کی ہے ایک وارڈروب اور ساتھ ہی اس کا اٹیچ واش روم ہے کوالٹی آف کنسٹرکشن بڑی آلہ ہے اور فنشنگ بڑی اچھے کی گئی ہے یہ آپ کا واش روم ٹائل دیکھیں بڑی پیاری ٹائل یہاں پہ یوز کی گئی ہے اور سامنے آپ کی وینٹی شاور وہ اسی یہاں پہ ہے آپ کا یہ کموڑ اور مناسب سائز کا واش روم گری ٹائل یہاں پہ یوز کی گئی ہے سیلنگ تک ٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں سو بلکل سامنے والا بیڈروم مجھے کرتے ہیں جو کہ اس گھر کا لاسٹ بیڈروم ہے فورت بیڈروم ہے جس میں آپ کو فلورنگ پہ ملتی ہے وڈن ٹائل جو کہ بہت ایلگنٹ لگ رہی ہے ڈارک گرینز ہیں اس میں اور یہ بیڈروم کافی سپیشیس ہے اوپر آپ سیلنگ دیکھیں وارم لائٹ سے اس کو انہینس کیا گیا ہے یہ ہے آپ کی وارڈروپ جس میں اگین گری ٹیکشئر آپ کو فرنٹس پہ ملتا ہے سبتہ گری ٹیکشئر والی شیٹ اس میں یوز کی گئی ہے یہ سائیڈ الیویشن بھی ایک ونڈو آپ کی اوپن ہوتی ہے اور یہ رہے گا آپ کا واش روم جس میں اگین ٹائل پہ آ رہی ہے وارم لائٹ اس کی سیلنگ میں بلکل بھی نہیں آپ کو یوز ہو رہی اور یہاں پہ ہے آپ کا شاور جس میں آپ کو ہینڈ شاور بھی دیا گیا ہے اور وول ہنگ کمور یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے اور بلکل سامنے آپ کی ہے ایک وڈن پینلز والی وینٹی جو کہ اس گھر کے تین کے ساتھ بہت ایلگنٹ لگ رہی ہے سو واش روم بڑا اچھا ہے یہ بیڈروم آپ ماسٹر بیڈروم کنسیدر کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ سپیشیس بھی ہے وڈن ٹائل ہے واش روم بھی اس کا کافی کھلا ہے دوسرے روم سے سو چھ مرلہ کے گھر میں آپ کو اس طرح کا ماسٹر بیڈروم ملتا ہے سو ابھی آپ کو روف ٹاپ پہ لے گیا تھے ہیں روف ٹاپ بھی دکھائیتے ہیں روف ٹاپ کے اوپر آپ کو سربنٹ کواٹر بھی دیا گیا ہے یہ سٹیرز ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں اس کے روف ٹاپ پہ یہاں سے ہم جائیں گے یہ دربازہ اوپر آپ کے دیا گیا ہے چپس کا استعمال کیا گیا اس کے روف ٹاپ پہ اور یہاں پہ یہ ساتھ ہی ہے اس کا یہ سربنٹ کواٹر هذه واش روم یہ سربنٹ کواٹر ہے جس کو بھی سٹور بنایا گیا ہے آپ بھی سٹور یوز کسکتے ہیں اور بہترین یہاں بھی یہ ایک علماری ٹائپ دی گئی ہے اور ساتھ میں ہے آپ کا واش روم انڈین سیڈ یہاں پہ لگائی گئی ہے آپ اس کو سٹور بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی یوز کسکتے ہیں یہ آپ کا وارٹر ٹینک رہے گا سامنے اور یہ آپ کا اچھا تھا ہے سو اس گھر کی آسکنگ پرائیس دو خلوڑ اسی لاف روپیہ ہے کورنر کا ٹیگری کا چھے مرلا کا گھر ہے بیری آڈ آن راول پینڈی فیز ایٹ میں بہت بہت اچھی لوکیشن پر یہ گھر لوگیٹڈ ہے اینی ٹائم آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اوریل پروپرٹیز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے گھر ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں ابھی میرا سانس سانس پھول رہا ہے تو ویڈیو ہم ادھر ہتم کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ویڈیو لائک بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے بہت شکریہ تینکیو